موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں کہے تو میں تاریخی معاملات سے پردہ اٹھا ہوں امام کا جب درس لگتا تھا نا جب امام پڑھاتے تھے تو جب امام پڑھاتے تھے تو امام کی شرط تھی کہ مجھ سے علم حاصل کرنے کے لئے مسلمان ہونا ضروری نہیں یہ شرط تھی امام امام نے کہا کہ اعلان کروا دو کلمہ بے شک نہ پڑھے علم سیکھ اور اگر آپ کے مجھ میں کو جگانے کے لئے میں جملہ کہوں جو شرط امام نے لگائی تھی وہی شرط آج مجھل سے حسین میں یہاں بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہو تو ذکر حسین میں ہندو ہو پھر بھی آؤ عیسائی ہو پھر بھی آؤ امام نے کہا تھا ہم سے سیکھنے کے لئے کلمہ شرط نہیں ہے یقیناً یہ بات بڑی چونکا دینے والی تھی سامنے بیٹھے ہوئے امام کے ایک شاگید نے کہا جب پڑھانا ہی ہے تو پھر کلمہ بھی پڑھوائی ہے امام نے فرمایا کلمہ اس لئے نہیں پڑھوائیں گے جیسے جیسے دنیا علم کے قریب آئے گی ویسے ویسے اہلِ بیعت کے قریب آئے گی مولا نے فرمایا علم ہمارا ہی نام یہ سیکھیں گے تو یہ سب کو سیکھیں گے کیا کیا جوابات ہے کیا کیا علمی کارنامے ہیں میرے شہنشاہ کے کہ ایک شخص وہ ذہن میں ایک سوال لے کیا ہے امام کی بارگاہ اب سوال اس کا کیا تھا ہمیشہ یہ علم مناظرہ کا بھی اصول ہے علم القلام کا بھی اصول ہے کہ آپ کے سامنے بات کرنے والا آپ سے پوچھے گا کچھ لیکن مقصد وہ کچھ نکالنا چاہے گا ہم سے بھی بعض اوقات ایسے سوالات ہو جاتے ہیں جس میں وہ پوچھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ جب ہم جواب دیں گے تو یہ نتیجہ کہاں لے کے دائیں گے اب اسے سوال کیا کیا سوال سنیا اب اس شخص کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ کیا اللہ اللہ کل شین قدیر ہونے کی وجہ سے یزید کو جنت میں نہیں بھیج سکتا یہ اس کے ذہن میں سوال کیا اب اس نے اگر امام سے سیدھا یہ پوچھتا تو اسے خبر تھی کہ امام کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے انکار کرے اب اس نے پینترہ بدلا اس نے امام کی بارگاہ میں آگے سوال کیا اس کا مولا ایک سوال لے کیا امام پوچھ اس نے کہا اللہ اللہ کل شین قدیر ہے امام پوچھتا مولا وہ جو چاہے وہ کر سکتا مولا فرما وہ جو چاہے وہ کر سکتا اس نے کہا کیا اللہ ایک انڈے میں پوری دنیا بند کر سکتا ہے اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ امام کہیں گے ہاں بند کر سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ انڈے میں دنیا بند کرنا ناممکن ہے اگر وہ خدا یہ کر سکتا ہے تو وہ یزید کو جنت میں کیوں نہیں پھیسے سوال سمجھ گیا اب سوال آپ کے ذہن میں میں جواب امام پڑھنے لگا ہوں اور میں نے اکثر منبر سے باوہبیم شاہد یہ جملہ کہا ہے کہ امام کا جب جواب لیا جائے تو کتاب کا نام لینے کی ضرورت نہیں پڑھتی جواب خود بتا دیتا ہے کہ یہ امام کی زبان سے نکلی ہے کیونکہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے باوہبیم شاہد دعا فرمائے گا پیرام تاب شاہد دعا فرمائیے گا اس نے کہا کہ کیا اللہ دنیا انڈے میں بند کر سکتا ہے امام اس کو آئے امام نے فرمایا بند کر سکتا ہے لیکن انڈے میں اتنی اہلیت نہیں ہے اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے اللہ بند کر سکتا ہے لیکن انڈے کا اتنا ضرف ہی نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنے اندر سمو سکے اس کے چہرے پہ ہلکی سی پریشانی آئی امام نے کہا اب تیرے اندر والے سوال کا جواب بتاؤ انڈے میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ دنیا کو سما سکے اللہ پھیج سکتا تھا جنت میں یزید میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے